بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نات خواہ محمد بلال بھٹی دوستو آج نات سے محبت رکھنے والوں کے لئے بہت ہی دکھ بری خبر کہ عالم اسلام کی عظیم نات خواہ جیسا کہ ظلفکار علی حسینی کو رخصت ہوئے ابھی چند ہی روز ہوئے اور دل عبیر رنجیدہ تھا اب سردہ تھا دل تکلیف میں تھا ایسے میں ہی عالم اسلام کے ایک اور عظیم نات خواہ لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن راشد آزم بھی ہم سے رخصت ہوئے اللہ کریم ان کے درجات مزید بلند فرمائے دل بہت تکلیف میں ہے اور افسردہ ہے لیکن اللہ پاک کا حکم ہے ہر ایک نے جانا ہے اللہ کریم ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمے آج میں ان کے وسال کی وجہ پر بھی بات کروں گا آپ کو بتاؤں گے کہ ان کا وسال کیسے ہوا اس کے ساتھ ساتھ راشد بھائی کے ناتیا کیریئر کے پر بھی بات کروں گا کہ انہوں نے کس طرح سے آغاز کیا کس عمر میں آغاز کیا اور کس طرح سے کامیابیوں کی منزلیں موتیہ کرتے گئے اس سے نئے ناتخان بہت کچھ سیکھیں گے ان کے لائف سے ان کے لائف کے ایکسپیرینسز آپ تک پہنچاؤں گا اور اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کیجئے گا دوستو راشد بھائی دسمبر 1976 کراچی میں پیدا ہوئے آپ نے جس فیملی میں آنکھ کھولی وہ مالی طور پر فائنانچلی طور پر اتنی سٹرونگ نہیں تھی اور بچپن میں ہی راشد بھائی کے والد محترم اس دنیا سے کوچھ کر گئے راشد بھائی ابھی غالباً نائنٹھ کلاس میں تھے تو آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری اپنی سٹڈی کو بھی لے کر چلے اور اس کے ساتھ ان کے اندر ناتخانی کا ایک شوق تھا وہ شوق کیسے پیدا ہوا بہت اچھی نات پڑھا کرتے تھے وہ میڈیا پر تو نہیں آئے لیکن راشد بھائی بتاتے تھے کہ ان کے والد محترم بہت اچھی نات پڑھا کرتے تھے راشد بھائی کے بڑے بھائی رئیس آزم وہ بھی بہت اچھی نات پڑھتے ہیں تو راشد بھائی کے لیے دو شخصیات رول موڈل کی حیثیت ایک ان کے والد صاحب اور ایک ان کے بھائی جن کو دیکھ کر انہوں نے ناتخانی کا آگاز کیا انیس سو تیراسی میں انہوں نے بقاعدہ ناتخانی کا آگاز کیا اور اللہ پاک نے بے پناہ عزتوں سے نوازا بہت محنت کرنے والے ناتخان تھے ہر دن کچھ نیا کرنے کی سوچ میں کچھ نئے ایکسپیرمنٹ کرنے کی سوچ میں رہتے تھے اور بہت ہی جدت پسند ناتخان تھے راشد بھائی نے ناتخانی کی بہت خدمت کی یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ایک ایک اکیڈمی بھی قائم کی جس کے اندر وہ بچے اور بچیوں کو نات کی تعلیم دیا کرتے تھے بے شمار ان کے شاگرد ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں اور بہت اچھا پڑھنے والے ہیں اور یقینا یہ ان کے لئے اب صدقہ جاریہ ہے وہ جن بچوں کو تیار کر گئے ہیں تو الحمدللہ سمال الحمدللہ وہ جب تک پڑھتے رہیں گے تو یقینا راشد بھائی کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا تو میں عرض کر رہا تھا کہ راشد بھائی نے انیس سو تیراسی میں ناتخانی کا آگاز کیا آپ نے جو پہلا کلام پڑھا تھا وہ کچھ یوں تھا بڑا ہی خوبصورت کلام کہ پیا ہے جس نے صدقے دل سے پیمانہ محمد کا یقینا بن ہی جائے گا وہ دیوانہ محمد کا سبحان اللہ سب سے پہلا کلام انہوں نے یہ پڑھا میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں نہائی تھی خوبصورت طرز اور خوبصورت اشار پیا ہے صدقے دل سے جس نے پیمانہ محمد کا پیا ہے صدقے دل سے جس نے پیمانہ محمد کا یقینا بن ہی جائے گا وہ دیوانہ محمد کا یقینا بن ہی جائے گا وہ دیوانہ محمد کا تو یہ کلام تھا کہ جس سے انہوں نے نادخانی کا آغاز کیا والد کا سایہ نہ ہوتے ہوئے فائننچلی سٹرونگ نہ ہوتے ہوئے یہ چیزیں میں نے آپ کو پہلے اس لیے بتائیں کہ نئے آنے والے نادخان اگر ان کے اندر ٹیلنٹ ہے تو وہ کسی قسم کا بہانہ نہ کریں کہ ہمارے پاس ابھی فائننچلی ہمارے پاس اخراجات نہیں ہیں یا ہمیں فیملی کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے لگن سے لگے رہے ہیں محنت کرتے ہیں بات یہ کہ ہم نہ شارٹ کٹس کی طرف بول بھاگتے ہیں کہ ہمیں بس آج ہی فیم مل جائے اور آج ہی ہم جو ہیں وہ پوری دنیا پر اچھا جائے ایسا نہیں ہوتا جتنے بھی آپ بڑے نادخان دیکھتے ہیں انہوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں بہت سی محنتیں کی ہیں تب آکے ان کا پوری دنیا میں نام ہوا ہے بات کرنے کا یہی مقصد تھا کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں آپ کے پاس گھر سے سپورٹ ہے یا نہیں ہے اب اگر آپ کے دل میں عشق رسول کی شماع جاگر ہے اور آپ میں نادخان بننے کی لگے نا تو آپ بس اپنی ڈگر میں لگے رہے محنت کرتے رہے محنت سب سے ضروری ہے اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے اب تو اپنا ٹیلنٹ پوری دنیا تک دکھانے کے لیے بے شمار ذرائے ہیں بے شمار چینلز ہیں سوشل میڈیا کے بے شمار پلیٹ فارمز ہیں جس سے آپ اپنا ٹیلنٹ پوری دنیا تک دکھا سکتے ہیں راشد بھائی نے جس دور میں آغاز کیا تب تو ایک ٹی وی چینل تھا پی ٹی وی اور تب کیسٹ کا دور تھا تب سیڈی اور انٹرنیٹ کا بھی دور نہیں تھا تو اس دور میں انہوں نے اتنی محنت کی اور بتایا جاتا ہے کہ وہ خود اپنی ریکارڈنگز کروا کر سٹوڈیو سے کیسٹ بنوا کر بقاعدہ بسز میں جا کر خود دیا کرتے تھے لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے جا جا کر خود کہ یہ میرا ناتیا والیم ہے اس کو آپ سنیں مطلب اس دور میں ریلیزنگ کا بھی اتنا کوئی مؤثر ذریعہ نہیں تھا اس دور میں بھی انہوں نے حمت نہیں ہاری اور اپنی سیڈیز اپنے والیمز لوگوں تک پہنچائے کیونکہ ان کی نیت صاف تھی ان کے دل میں عشق رسول کی شمعہ جاگر تھی ان کی دل میں تڑت تھی کہ میں نات کی خدمت کروں تو اللہ پاک نے ان کو بے پناہ عزتوں سے نوازا کیونکہ ہماری نیتوں کے ہی بقدر ہمیں اس کا صلاح ملتا ہے نیت ہمیشہ ہماری صاف ہونے چاہیے تو اس کا آوٹ پوٹ ضرور نکلتا ہے راشد بھائی ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جوب کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک پرنٹنگ پریس بھی تھا یہ ان کا ذریعہ عماج تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نات خانے کی خدمت کرتے آ رہے تھے بے شمار ایسے کلام ان کے حصے میں آئے جو ان کی وجہ شورت بنے جو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے آکا آکا بول بندے پڑھ کر سمجھو کیا ہے میم وہ دین آئے گا ایک بار میں مدینہ جاؤں گا ایسے بے شمار کلام جو ان کے حصے میں اللہ پاک نے ان کے طفیل بے شمار عزتوں سے راشد بھائی کو نوازا اور پوری دنیا میں آپ کے ٹورز ہوتے تھے تو اب آ جاتے ہیں راشد بھائی کے وسال پر دوستو 23 سپتمبر 2019 کو راشد بھائی ہم سے جدا ہوئے راشد بھائی کو اچانک دل کی تکلیف ہوئی ہارٹ اٹیک ہوا ان کو ہسپیٹل منتقل کیا گیا داکٹرز نے ان کو بائی پاس ریکمینڈ کیا ان کا بائی پاس بھی ہو گیا اور تقریباً ایک ہفتہ انہوں نے آپریشن کے بعد بھی سروائیو کیا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ راشد بھائیوں چلے جائیں گے اور یہاں پر ایک آپ کو بات بتاؤں آپ کی آنکھیں بھرائیں گی کہ 12 دسمبر کو راشد بھائی نے اپنی فیس بک وال پر ایک تصویر شیئر کی جو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ظلفکار بھائی کے ساتھ انہیں نے تصویر شیئر کی اور اوپر پڑھئے کیا لکھا ہے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ملانگے اللہ اکبر یعنی کہ راشد بھائی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند روز کے بعد میں بھی اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو ہمیں اس سے بھی یہ بات سیکھنی چاہیے کہ ہمیں ہمہ وقت موت کی تیاری میں رہنا چاہیے موت کی تیاری کیا ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھیں اللہ کو راضی رکھیں اور اللہ کی مخلوق کو راضی رکھیں حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ مخلوق خود نہ معاف کرے اس لئے کسی کا دل نہ دکھائیں کسی کو تکلیف نہ دیں اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق اطاع فرمائے توا ہے اللہ پاک راشد بھائی کی پوری فیملی کو صبر عطا فرمائے ان کی زوجہ محترمہ ان کے بچوں کو اللہ پاک صبر دے اللہ پاک ان کے حال پر رحم فرمائے تو مجھے یہاں پر دیجئے اجازت تو پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو اللہ پاک آپ سب کو مقام مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے راشد بھائی کے لئے اور ذرفکار بھائی کے لئے بھائی مغفرت کرنا بالکل نہ بھولئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ